حافی سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بڑی محنت کرتے ہیں رمضان میں بڑی عبارت کرتے ہیں رمضان میں ترہی پڑھتے ہیں تحجب پڑھتے ہیں تاکراتوں میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور باقی سال کے گیارہ مہینے بہت سارے اتنا کے کام کرتے ہیں باقی سال کے گیارہ مہینے وہ نیکی نہیں کرتے ہیں امام بشری بن حافی نے جواب دیا تیسل توب اولا یاری مونہ للہی حقا بشری بن حافی کہتے ہیں وہ کتنے برے لوگ ہیں وہ کتنے برے لوگ ہیں جو عطا کو صرف ایک مہینے کے لئے پہچانے ہیں میرے بیارے ساسیوں یہ آسمان سے جو ہوایں چلتے ہیں ایسا صرف نہیں ہے کہ رمضان میں یہ ہوا چلتے ہیں یہ ہوایں رمضان میں بھی چلتے ہیں سببال میں بھی چلتے ہیں زلقادہ میں بھی چلتے ہیں زلحجر میں بھی چلتے ہیں سال کے پارے میں چلتے ہیں ایسا تو آئیے کہ آسمان میں چبک میں آگا یہ سورج صرف ایک مہینے ہم کو روشنی دیتا ہے نہیں نہیں یہ سال کے بارہ مہینے ہم کو روشنی دیا کرتا ہے یہ زمین کو اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہے ایسا تو نہیں کہ ایک مہینے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں سال کے گیارہ مہینے نہیں اٹھاتے ہیں وہ لوگوں جب اللہ کی ہوا بارہ مہینے کے لئے اللہ کی روشنی بارہ مہینے کے لئے اللہ کی زمین بارہ مہینے کے لئے اللہ کا آسمان بارہ مہینے کے لئے تو اللہ کی عبادت صرف ایک مہینے کے لئے کیوں کرتے ہو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے میرے نبی عبادت کرنے کا کوئی ایک مہینہ نہیں ہے عبادت تو زندگی کی آخری ساس تک کرنا ہے اے میرے نبی اپنی زندگی کی آخری ساس تک اپنے رب کی عبادت کرو سال کے بارہ مہینے اللہ کی عبادت کرو نماز سے برمزان کے لئے نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن سے برمزان کے لئے نہیں ہے سکتی و خیرات سے برمزان کے لئے نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا اور کے بڑانا سے برمزان کے لئے نہیں ہے سال کے بارہ مہینے اپنے رب کو راضی کرنے والے میں جاؤ آج ہم کہاں ہے میرے پیارے ساتھیوں ہم سب کو اپنے گرے باروں میں چھا جائیں اللہ قرآن کے چودہ میں بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُونُ قَلَّتِينَ قَزَتْ بَزْرَحَا تَعِقُوتِ تِعْقَاسَا اوہ ایمان کالو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت دھاگہ تیار کرتی ہے سوت تیار کرتی ہے چرچے کے اوپر سوت تیار کرتی ہے سوت کو کھاتی ہے جب سوت تیار ہو جاتا ہے دھاگہ تیار ہو جاتا ہے تو عورت کھیچی اٹھاک کے اوٹ دھاگہ کو توڑ دیتی ہے سوت کو توڑ دیتی ہے پڑی محنت سے جو دھاگہ تیار کرتی ہے ایک گھنٹاں گھنٹا دس گھنٹاں بارہ گھنٹا محنت کرنے کے بعد جو دھاگہ تیار کرتی ہے کوہ پے و � فعورت وہ ناکان عورت اوٹ کھاتی دھاگہ کو کھانچی اٹھاک کرتی ہے اللہ فہماتا ہے اے اینہانٰ لوگ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا تم نیکی کی کار راہ کرتی نیکیوں کو پرناد کر دینا اپنی نیکیوں کو ختم نہ کر دینا او لوگو یہ رمضان کی روزے ہمارے امہ کے امہ پر مار بھی جائیں گے یہ طرح وقت نماز ہمارے امہ پر مار بھی جائے گی یہ جس میں ہم نے نیکی کے کام کیے یہ سارے نیکی کے کام ختم کر دیے جائیں گے اگر ہم نے ایک مہینے کے لیے نیکی کی اور سال کے گیارہ مہینے ہم نے شیطان کے حوالے کر دیا جانتوں اللہ نے قرآن نے ایک جگہ بڑی اچھی پہلے وہ آیت پہتا ہوں پہلے آیت اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کرام سکتا اور خیرات کرتے ہیں اللہ کرام چندہ دیتے ہیں اللہ کرام سکتا دیتے ہیں اللہ کرام سکتا اور خیرات دیتے ہیں وہ قلوب ہم وجلہ لیکن ان کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے وہ ڈرے ہوتے ہیں وہ سینے ہوتے ہیں انہوں میرا رب ہم راجیون اور ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے جو اپنے رب کے بعد جانا ہے اللہ کے بعد جانا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی امہ آشاش اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول یہ کون ہو گئے یہ کون ہو گئے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ میری راہ میں چلتا دیتے ہیں میری راہ میں زکاہ دیتے ہیں لیکن دل کے پر در ہوتا ہے وہ درے ہوتے ہیں سہرے ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بی تصصیح اے عقوبقر کی بیٹی اے آئی شاہ اے میری بیوی آئی شاہ تم اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہی ہو یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت زنا کاروں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت چوروں کے بارے میں نہیں ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو تلاوی بھی پڑھتے تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے جو طاقات انہیں جاگہ بھی کرتے تھے جو نیکی کے کام کیا کرتے تھے لیکن نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی وہ دھرتے رہتے ہیں سہندے رہتے ہیں اللہ کا ٹروں کے دل میں رہتا ہے کہ پتار ہی ہماری اک dabei کے بارے تبول ہوغی ہم نے ایسوں نیکی کر لی اتنیس مارکہ پر ہم نے سمجھ گیا کہ جندت ہمارے پاپ کیوں گے ایک مہینہ ہم نے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو نماز سے حساب کر لیا ایک مہینہ روزارک ہم نے سمجھ لیا ہماری پریشت نہیں میرے پاپ نیکی کرنے کے بعد اگر آدمی کے دل میں یہ در ہے کہ پتا نہیں میری نیکی قبول ہو رہی ہے کہ اللہ کا اگر یہ در ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نیکی قبول ہو رہی ہے نیکی کرنے کے بعد اگر یہ در ہے کہ پتا نہیں میری نیکی عطا کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے اگر یہ در ہے تب تو ٹھیک ہے پرناہ آپ کی نیکی عطا کی قبول نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ ابراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ بنا رہے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں کھانے کعبہ بنا رہے ہیں اور دنیا کا پہلا مستری ہے جو اللہ کا گھر بنا رہا ہے اور اس مستری کے ساتھ جو لیبر ہے وہ لیبر بھی کوئی معمولی لیبر نہیں ہے وہ لیبر کون ہے وہ بھی اللہ کا پہمبر ہے اللہ کا نبی اسماعیل ہے اللہ نقشہ کیمتا ہے قرآن کے اندر وَإِذِي أَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَةَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد تو جب میرا نبی ابراہیل میرا گھر بنا رہا تھا جب میرا ابراہیل میرا گھر بنا رہا تھا کھانے کعبہ بنا رہا تھا اور اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دی رہا تھا دونوں باپ بیٹے خانے کعبہ بنا رہا تھا اللہ کا خر بنا رہا تھا اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل بھی اس کعبہ بنا رہا تھا دونوں بنا باپ کام کر رہے ہیں کھانے کعبہ بنا رہے ہیں لیکن دونوں کے دل کے اندر کیا فیلنگ ہے کیا احساس ہے کیا خیال اللہ تعالیٰ نقشہ کیچ رہا ہے وَإِذِي يَرْطُوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَةَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ یاد کرو میرا بندہ عِبْرَاهِيم جب خانے کعبہ بھی تعمیر کر رہا ہے اور اسماعیل بھی اپنے بابا ساتھ در آئے رَبْبَنَا تَقْبَلْ بِنَّا اِنَّكَانْتَسَّمِيُ الْاَلِيمِ اور دونوں باپ بیٹے کھا رہے کعبہ بنا رہے ہیں اور احساس دعا بھی کر رہے ہیں اے اللہ یہ ہمارا چھوٹا سا عمل ہے ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرمالے رَبْبَنَا تَقْبَلْ بِنَّا اِنَّكَانْتَسَّمِيُ الْاَلِيمِ اے اللہ یہ گھر ہم بنا کر رہے ہیں یہ کام ہم کرک رہے ہیں مگر ہم کارٹی نہیں لے سکتے کہ یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا رَبْبَنَا تَقْبَلْ بِنَّا اے اللہ ہمارے سزون کو تو قبول فرمالے اِنَّكَانْتَسَّمِيُ الْاَلِيمِ تُو تُو دل کا حال کی جانتا ہے تجھے بتائے کہ ہمارے دل کے اندر کیا چاہتا ہے ہم ایک ایک نیا لیکی کر کے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو اپنے کیا ساتھ سکتے ہیں میری پیاری موہبینوں ابھی میں ٹرین سے کلکتہ سے آپ کے مدھوپور آیا ٹرین کے اندر مسلمان اور پور کی ایک بڑی تعداد تھی جوان لوگیاں ہیں جوان عورتیں ہیں عید کے موقع پر کلکتہ شاید بھوپنے گئی ہوگی کوئی مدھوپور میں اتر رہی ہے مسلمان عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں بے نقاب گھوم رہی ہیں کیا عید کا یہ تھیوار آپ کو پردہ سے بھی آزاد کر دیتا ہے کیا عید کا تھیوار اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو پردے سے آزاد کر کے بے حیاء عورتوں کی طرح بے شرف عورتوں کی طرح آپ پرنوں میں سفر کریں آپ فلائٹ میں سفر کریں آپ دنیا کی سیر آج آپ دیکھیں کہ نبی کے زمانے کی عورتوں کا کیا ہے اللہ کے لیے مسجد سے نکل رہے ہیں بڑے غور جسے دیئے گا میری پیاری پاپ میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول مسجد سے نکل رہے ہیں اب ادعوت کے رمائے تھے مرد حضرات کی مسجد سے نکل رہے ہیں عورتیں بھی نکل رہے ہیں مردوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہیں عورتوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہیں اللہ کے لیے دیکھا کہ مرد اور عورتوں آپس میں سٹھ کے چل رہے ہیں راستے میں بھیڑ لگئی ہے مرد بھی چل رہے ہیں عورتیں بھی چل رہی ہیں اللہ کے نبی کچھے رہا غصے سے لال ہو گیا اب آپ فرمایا اے عورتوں کنارے ہٹو اس تاکھرنا کنارے ہٹو فَإِنَّا لَيْسَ لَكُنْا تَحْتُنَتْتَرِ اے عورتوں بیچ راستے میں سے نہ چلا تم بیچ میں سے نہ چلا کنارے سے چلو تمہارا کام بردوں سے سٹ کر کے نہیں چلنا ہے تم کنارے سے چلو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا عورتوں سے کنارے سے چلو حدیث کے الفاظ اس دن کے بعد جب یہ مسجد میں آیا کرتی تھی اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ حدیث کے الفاظ فَقَانَتْتَنْسَ وَرِدَا اُن مِلْجِدَا اُن کے کپڑے اُن کے بڑھے اُن کے نقاب اُن کی چادریں اتنے کنارے سے وہ چلا کرتی تھی کہ اُن کی چادریں دیوار سے لگ جایا کرتی تھی اُن کی چادریں دیوار سے سٹایا کرتی تھی کوئی اتنا کنارے سے چلا کرتی تھی میری پیاری ماں وینوں نبی کے زمانے میں نبی کے ایک حکم پر عورتوں کا یہ حال تھا آج رات رات پر تقریریں ہو رہی ہیں آج تین تین گھنٹے کی تقریریں ہو رہی ہیں لیکن ہمارے گاہوں میں ہمارے عراقوں میں آنی پردہ کہاں چلا گیا آج آرے پروں کی شرم و حیاء کہاں چلی گئی آج نبی کی طریقے پر اور نبی کی سنت پر چلنے کا جذبہ کہاں چلا گیا یاد رکھو میرے پیارے ساتھ اللہ کیا اگر کامیاب ہونا ہے تو نبی نے جو طریقہ بتایا ہے نبی کے طریقے کے اوپر چلنا پڑے گا نبی کی سنت پر چلنا پڑے گا جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا جو نبی کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ اپنے آن کو برباد کر رہا ہے اپنے آمل کو برباد کر رہا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو عطیع الواحہ و عطیع الرسول ولا تم دلو آمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ولا تم دلو آمالکم تو تمہارے سارے کے سارے آمال برباد کر لیے جائے جو نبی کے طریقے پر جو نبی کے سنت پر نہیں چلوائے اس کی زندگی برباد کر اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخر میرے پیارے نوجوان ساتھیوں آج ہارے کننے نوجوان ہیں وہ کان کے اندر بالی بھی پہنے ہوئے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اور ایسا کپڑا پڑھنے ہوئے لگتا ہی رہی ہے کہ یہ لرکا ہے کہ لڑکی لگتا ہی رہی ہے کہ یہ جا رہا ہے کہ جا رہی ہے بال بھی لمبے لمبے اور کانوں کے اندر بالیوں بھی لگائی ہوئے میرے نوجوان ساتھی یہ تُو کیا کر رہا ہے جواب بنتا ہے ملای سہبات نہیں سبجھے گے آپ تو بال بھی ہیں یہ تو فیشن چلوائے یہ تو فیشن چلوائے سلمان خان میں اگر اپنے کان میں بالی پہنے ہوئے تو ہمارا نوجوان بھی کان میں بالی پہنے گا اگر شانوں خان میں بندر کے جیسے پال رکھ گا ہے تو ہمارا نوجوان بھی پال رکھے گا میرے پیارے نوجوان ساتھیوں تم اچھے سے اچھا چپڑا پہنو تم فیشن کرو ہم فیشن کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتے ہیں مگر فیشن شرنے کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے فیشن شرنے کی ایک حد ہونی چاہیے فیشن شرنے میں اتنے پاگل نہ ہو جاؤ اتنے اندیں نہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی حد ہوں تم گروس کر جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی حد ہوں تم پار جاؤ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا خوریم الاسدی رضی اللہ عنہ وہ بھی امبی امبی پال ہاتھ دیتے اور ان کا کپڑا تختے کے نیچے کبھی کبھی چلا جلا اللہ کے پیارے ابھی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آبا فرمایا نعمر رجل و خریب الاسدی خریب الاسدی بہت اچھے سام بہت اچھے آدمی ہے بس دو چیزوں کیونی اندرکتہی ہے لولا تور جنمتی و اسمال ازاری ان کا کپڑا ان کے ٹکنے کے نیچے ہے اور ان کے پال پوڑے لمبے لمبے ہیں حضرت خریب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں نبی کا یہ جمعہ پہنچ جاتا ہے ان کو پتا جنتا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے حدیث کے الفاظیں ابو دعوی کی روایتیں حضرت خریب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ نے کیچی اٹھائی اور ان نے کپڑے کو کھاٹ کر کے ٹکنے کے اوپر کر دیا اور ان نے بال کو کھاٹ کر کے ٹکنوں کے اوپر کر لیا جو کام میرے نبی کو پسند ہے نا پسند ہے کام کام کسی یہ حال تھا میرے پیارے ساتھیوں صحابے اکرام صحابے اکرام نبی باتوں پر اتباہ سنت کے ماملے میں صحابے اکرام سست سست ہیتے ہماری عورات کی طرح نبی کی بات سنی آمد کو پسند کرنا فوراں مان لیتے تھے آج ہمارے موجوانوں کی زندگی آتے کیے کیسے پسند ہے زبان پر کالی ہے کان میں پالی ہے اور اگر پس چلے تو موٹوں پر لالی ہی لگ جائے مو پر کالی ہے بدتمیزی ہے کانوں کے اندر پالیاں ہیں فیشر شازی کا شوق ہے آو تک میں ایک ایسے موجوان سے ملاتا ہوں جو اپنے دور دور بہت بڑا فیشر شازی ہے پورے ملتہ کے اندر اس سے زیادہ فیشر کرنے والا کوئی بڑکا نہیں تھا اتنے امیر بات کا لڑکا تھا اتنے امیر بات کا بیٹا تھا کہ صبح کو جو کپڑا پہنتا تھا شام کو وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا شام کو جو پہنتا تھا صبح کو نہیں پہنتا تھا اس کا جھنٹا یعنی سے آتا تھا اس کی خوشبو عراق سے آیا کرتی تھی یہ جب گھر سے نکلتا تھا خوشبو لگا کر کے نکلا کرتا تھا دنیا اس نوجوان کو مصبب بن عمیر کے نام سے جانتی ہے بڑے باپ کا لڑکا ہے بڑے باپ کی اولاد ہے ایشوہ آب سے پلا ہوا ہے اچھے کپڑے پیٹھ میں اچھا کھانا کھاتا ہے لا پاواہ ہے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن مصبب بن عمیر جس دن اسلام کو بول کر لیتے ہیں جس دن میرے نبی کے اوپری بنان لی آتے ہیں جس دن محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں وہی مصبب بن عمیر جو کل کل مکہ کے سب سے امیر باپ کا لڑا تھا آج اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے ماں بھی اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مصبب بن عمیر جس کو کل ہاں مکہ کی گلیوں میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے دیکھ دیتے تھے آج ایک پیون لگا پورانہ کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چل کروں آج وہی مصبب بن عمیر پیون لگا پورانہ کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چل کروں اور یہی مصبب بن عمیر جب غزو اہد اہد شہید ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں حضرت عبد الرحمان انہیں افرسیتوں تعلانوں بخاری گرمائے تھے رمضان کا مہینہ ہے افتار کا ٹائم ہے افتار کے دسترخان سجا ہوا ہے ترہ ترہ کی کھانے کی چیزیں عبد الرحمان ابن عب کے سامنے لائی جاتی ہیں عبد الرحمان ابن عب دسترخان دیکھتے ہیں سارا پتار رونے لگتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں عبد الرحمان ابن عب کیا بات ہے آپ رو کیوں رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن عب کہتے ہیں او لو لو مجھے مصبی ابن عمیر کا جنازہ یاد آ گیا قضب احد کے پر جب مصبی ابن عمیر شہید ہوئے گئے اور جب ان کو دفتانے کے لیے ان کو کفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی نہیں ہیتا تھا ان کے کپڑ کی جو چادرتی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر دھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا پیر دھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا سر کھل جاتا تھا سر کھل جاتا گیا اور پیر کے اوپر پر خاص کھال کر کے اس خرنات یہ خاص عرب کے اندر پیدا ہوتی تھی اس خاص کو ڈال کر کے کسی طریقے سے مصبی ابن عمیر کو تکنایا گیا اب تو ہمارے پیار مصبی ابن عمیر کے جنازے کو یاد کر کے رونے لکھتے ہیں اور مستر خان سے اٹھ جاتے ہیں اور ایک نوالہ بھی ایک گانہ بھی نہیں ڈالتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں میرے نوجوان ساتھیوں یہ بھی نوجوان تھے ان کی زندگیاں اسلام کے لیے گزری ہیں ان کی زندگیاں پیارے ابی جناب محمد الرسول 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 الر صحابہ اکرام کا کیا حال ہاں حسرت شریف کے روائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سونے کی انگیتی پہنے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگیتی کو نکالا اور صدیب پہ پھیکھ لیا اور کہا یا ایک واحد منا جبرتی منا نار اے صحابی تم سونے کی انگیتی نہیں بلکہ جہنہ کی آنکھ کا انگارہ پہنے ہوئے تھے یہ جہنہ کی آنکھ کا انگارہ اپنے انگلی میں ڈالے ہوئے ہو نبی نے اتنا کہا اور چلے گئے صحابہ نے کہا سونے کی اکوٹی ہے سونہ بڑا قیمتی ہوتا انہوں نے بھی سونہ بہت قیمتی تھا لوگوں نے کہا اے اللہ کے حسول کے صحابی سونہ بڑا قیمتی ہوتا ہے خوز ہاں اور تفے بہاں اٹھا لوگ نے گھر میں دے دینا اور توکو دے دینا اس کو بیج دینا سونے کا سامان ہے اس کو بھیک و مدبرداد من کرو صحابی جواب دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ کے رسول نے زمین پر بھیک دیا اس چیز کو دوبارہ میں چھونے کی چھونہ بھی نہیں مناسب سمجھتا جس چیز کو میرے نبی نے میرے اُدھلی سے نکال کر کے بھیک دیا ہے میں اس چیز کو دوبارہ چھونے کی حمد نہیں کر سکتا میرے پیارے ساتھیوں یہ صحابہ کا اتباع سنت تھی یہ صحابہ کا جذبہ کا سنت پر چلتے جمعہ کا دن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے نیا نیا پپڑا پہن کر کے دارے ہیں راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر ایک نالہ لگا ہوا ہے اس نالے سے پانی بھی رہا ہے مکان کی چھت پر حضرت عباس نے کبوتر زبا کیا ہے اور کبوتر کے کھون کے کترے اس نالے سے کپٹ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفید کپڑے پہن کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اس نالے سے کبوتر کے کھون کی دوچار بودھ بودھے حضرت عمر کے سفید کپڑ پر پڑھ جاتی ہیں حضرت عمر تو بڑے جلالی صحابی تھے بڑے گستے والے صحابی تھے انہوں نے فوراں حکم دیا اس نالے کو توڑ دیا جائے اس نالے کی وجہ سے میرے سفید کپڑے گندے ہوئے میرے سفید کپو پڑھ آ گیا اس نالے کو کھاڑ دیا جائے حضرت عمر مزید میں جا جائے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آتے آنے لگتے ہیں اس نالے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ نالہ حضرت عباس کے مکان کا نالہ ہے وہ نبی کے چچا کے مکان کا نالہ ہے اور نبی کے چچا عباس رسی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے پار کھڑے گھڑے آئے عمر یہ تم نے کیا کر دیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں اے عباس میں نے کوئی غلط کام نہیں دیا ہے اس نالے سے خون کی بودھیں ٹپک کر کے میرے سفید کپڑے پر پڑ گئی تھی یہ نالہ نمازیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس لیے میں نے نالے کو خروا دیا حضرت عباس کہتے ہیں آئے عمر تم کو کچھ پتا بھی ہے تم کو کچھ معلوم بھی ہے یہ نالہ میرے مکان میں کس نے لگایا تھا کہا کس نے لگایا تھا کہا آئے عمر یہ نالہ کسی اور نہیں یہ نالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر پھٹ گیا تھا میرے مکان کا یہ پر نالہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا حضرت عمر کی آگوں سے آسو آگئے اے اے عمر تو نے کیا کر دیا تو نے نبی کے ہاتھ کے ایک لگائی ہوئی چیز کو اکھار دیا تو نے نبی کے ہاتھ کا لگایا ہوا نالا یہاں سے اکھار دیا حضرت عمر فارون حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس یہ نالا جہاں پر لگاتا وہی پر اس نالے کو دوبارہ لگا دو حضرت عباس کہتے ہیں اے عمر اے عمر فارون آپ رہنے دیجئے میں کسی مستری کو بلانیتا ہوں وہ یہاں پر لگا دے گا کہا کہ نہیں اے عباس یہ نالا میرے نبی نے لگایا تھا آج اس نالے کو تم اپنے ہاتھوں سے لگاؤ گے اور تمہیں کسی مستری کو بلانے کی ضرور نہیں ہے آج عمر فارون کے کتے پر کھڑے ہو کر کے عمر فارون کے کتے کو سیڑی بنا کر کے تم یہ نالا اپنے ہاتھوں سے لگاؤ گے اور جک جک حضرت عباس رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کے کتے پر چاہ کر کے وہ نالا وہاں پر لگا نہیں دیا تب تک میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر چین سے بیٹھے تھے یہ صحابہ تھے اور یہ صحابہ کا اللہ کے رسول کی سنت پر اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ تھا میرے پیارے ساتھیوں مجھے معاف کیجئے وہ جذبہ آج ہمارے عقر نہیں ہے ہم اہلِ حدیث ہیں ہم قرآن و حدیث پر جلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سینے پر ہیں ہم رفائے دین کر رہے ہیں ہم آمین زور سے بھول رہے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صرف نماز میں ہمارے لئے نمونہ نہیں ہے ہمارے نبی صرف سینے پر ہاتھ باتنے کے لئے نمونہ نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی زندگی کے تمام شعبوں میں اور لائف کے تمام امپارٹنٹس میں اور جیون کے تمام نبھاگوں میں ہمارے نبی ہمارے لئے نمونہ ہے اللہ نے قرآن کے اکیس میں بارے میں فرمایا اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو کھانا کھاؤ تو میرے نبی کے طریقے کے مطابق کھاؤ پانی پیو تو میرے نبی کے مطابق پیو شادی کرو تو میرے نبی کے بدا کی طریقے کے مطابق کرو لین دین پروتو میرے نبی کے جیسا اخلاق آنے پیدایوں لقد کارنکم رسول اللہ حسنہ زندگی کے تباہ چوموں میں اور زندگی کے تمام معاملات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عورات کے لئے نمونہ ہے میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کے دو چار باتیاں بیان کر کے ہم بات قتم کریں گے صحابہ قرآن کا عمل کا جذبہ کا اتنا سنت پر دو تین واقعہ تمہاری مہو بہنوں کے لئے اور دو تین واقعہ تمہارے مردوں کے لئے اللہ کے لئے مسجد میں بیٹھ رہے تھے اچانکہ آپ نے ایک صحابی سے جو مسجد پر کھڑے ہوئے تھے آپ کو فرمایا اجلس پیٹ جاؤ عبداللہ اکنم مسعود رضی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں جیتا چپل بٹھا جاتا ہے مسجد کے دروازے پر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے نبی کی آواز ان کے گانوں میں پڑی کہ اللہ کی نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ کے مسعود رضی اللہ علیہ وسلم وہی مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے نبی ابی اکنی نظر پڑتی ہے آئے عبداللہ تم بیٹھے ہو کیوں تم دروازے پر کیوں بیٹھے ہو آئے اللہ کے نبی آپ ہی نے تو کہاں تک بیٹھ جاؤ آئے عبداللہ کے مسعود میں نے تم سے سلطہ آتا میں نے تو کسی اور سے کہا تھا آئے اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم میرے کانوں میں آپ کی آواز پہنچی آپ نے کہاں بیٹھ جاؤ میں دروازے پر کھڑا تھا وہی پر بیٹھ گیا اوہ لوگو یہ میرے نبی کے ساتھ آتے تھے میرے نبی کی بات کانوں میں پھل گئی عمل کرنے کا جذبہ جنگوں کو دروازے پر کھڑے اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم وہی پر بیٹھ جانے تھے اور آگے آگے اللہ کے نبی مجھے کی بات سفر میں صحابے اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے اللہ کیا بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور اکتفاق سے آپ جھوٹا پہت کر کے نماز پڑھا رہے ہیں مسئلہ یہ بتا جانا کہ سفر وغیرہ میں ضرور پڑھے تو جھوٹا چپن پہت کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے شرط یہ کہ جھوٹا صاف ہونا چاہیے چپن صاف آنا چاہیے اور اگر جھوٹے چپن میں کوئی گندگی لگی ہو تو حدیث کا بتا ہے کہ اس کو زمین پر رکڑ دیا جائے تو جھوٹا پاک ہو جاتا ہے چپن پاک ہو جاتا ہے اللہ کے رسول جھوٹا پہت کر نماز پڑھا رہے ہیں صحابے اکرام بھی پیچھے جھوٹا پہت کر کے نماز پڑھا رہے ہیں نماز کی حالت میں اللہ کے نبی جناب اکرمت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھوٹے اتار دیتے ہیں صحابے اکرام بھی اپنے نبی کو دیکھ کر کے جھوٹے اتار دیتے ہیں جب اللہ کے نماز پڑھ لیتے ہیں جب سلام پہر لیتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں مَا حَمَلَكُمْ عَلَا إِلْقَائِنِ عَالِكُمْ اے میرے صحابہ میں نے تو جھوٹا اتارا اس لیے میں نے جھوٹا اتارا کیونکہ حضرت جبرین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے آگر کے بتایا تھا کہ میرے جھوٹے میں گھتگی لگی میرے جھوٹے میں گھتگی لگی یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی علم غیب نہیں رکھتے آئے کو غیب نہیں تھے اگر میرے نبی آدھے والغیب ہوتے تو نبی کی جھوٹے میں گھتگی لگی تھی میرے نبی کو پتا چل جاتا جبرین کو آنکھ کے بتانا جبرین نے آنکھ کے بتایا میرے نبی نے کہا کہ میں نے جھوٹا اتار دیا اے میرے صحابہ تم نے جھوٹا کیوں اتارا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جھوٹا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے آپ پہن کر کے پڑھا رہے تھے آپ نے اتار دیا ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے کیوں اتار دیا ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں ہم تو آپ کی اتبا کرتے ہیں آپ نے پہن کر کے پڑھا آپ نے پہن کر کے پڑھا آپ نے اتار دیا اس کو کہتے اتباہ سلسل میرے پیارے نوجوان سافیوں آج اتباع سنت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں نبی نے جو حکم دے دیا ہے وہاں اگر مگر نہ کیا جائے چونچڑا نہ کیا جائے نبی نے جو کام جہاں جیسے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی کیا جائے کسی کا نام اتباع سنت ہے میری پیاری ماؤں وینوں ایک دو واقعات آپ کو سنا کر کے بعد متم کروں گا آج اتباع سنت کا جذبہ ہماری ماؤں وینوں کے دربی نا کے برابر ہے آج ان کو بھی اپنی سنا کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کا چہرہ تھوڑا بسورت تھا چہرے کے اطلاع سے تھوڑے بسورت تھے چہرے پر کچھ ڈاکڑا کے لیے ہوئے تھے صحابی کا نام تھا جلیبی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تھا کہ نبی صلی اللہ عنہ کے پانچ جلیبی بات میں اللہ کے نبی حضرت جلیبی اس سے سوال کرتے کہ اے جلیبی کیا تمہاری شادی تھی یہ تمہارا نکہ ہوا ہے اے اللہ کے رسول کون مجھے اپنی لڑکی دے گا کون مجھے اپنی پیٹی دے گا آپ ٹھیک تھے کہ میں خریب آتی ہوں میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے طولت بھی نہیں ہوں اور اے اللہ کے نبی میرے چہرے پردار میں بھی ہے مبسورت تھی کون مجھے اپنی لڑکی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا گوڑا ہو نہیں ہے جلیبی ہم تمہاری شادی کروائیں گے تمہارا نکہ کروائیں گے ایک اللہ کے رسول کے انساری صحابی تھے ان کی لڑکی پڑی نہیں کی بھی دی خون صورت بھی دی اچھی صورت والی اچھی صورت والی اللہ کے رسول کو بتا اللہ کے رسول نے انساری صحابی کو بلایا کہیں میرے انساری صحابی ہم آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ لائے ہیں ایک رشتہ میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے ہیں انساری صاحب ہی خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی میری لڑکی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود شادی کرنا چاہتے ہیں انساری صاحب ہی خوش ہو گئے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ دوکھو ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہماری لڑکی کو اپنے مکانے لیں گے ہماری لڑکی سے شادی کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تمہاری بیٹی کی شادی کسی اور سے کروں اے اللہ کے نبی کون ہے وہ جس سے آپ تیری بیٹی کا نکہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے انساری ہم تمہاری لڑکی کا نکہ جلیبیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سارے صحابہ کو بتائیں جلیبیت غریبی ہیں بدصورت نہیں ہے شکل و صورت بھی کچھ خاص نہیں ہے روپیہ پیسہ بھی کچھ خاص نہیں ہے انساری صحابہ نے انکار کو نہیں کیا کہا یلیہ کے نبی رشتے ناتے کا ماملہ ہے میں لڑکی کی ماں سے بھی ایک بار سمجھ کر کے پھرا بکا جواب پیتا ہوں اس سے ایکノ Lu o یہ پتا چلی کہ اس زمانے میں بھی لڑکی کا رشتہ کرنے کے لئے لوگ اپنے گھر کی عورتوں سے بھی مشورہ کر دے میگے عورتوں سے بھی سمجھ سمجھ کہا یلیہ کے نبی میں لڑکی کی ماں سے ایک بار سمجھ کر کے پھرا بکا ہوں امساری صحابی گھر آئے مصنف احمد کی روایت ہے اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی ہماری لڑکی کے لیے اللہ کی نبی نے ایک رشتہ بھیجائے لڑکی کی ماں بہت بہت خوش ہوئے کہ چلو اللہ کی نبی نے رشتہ دے جائے تو بہت اچھا رشتہ بھیجاؤں گا کا کون ہے وہ خوش نصیب کہا کہ اللہ کی نبی ہماری لڑکی کی شادی جلویب کی ساتھ کرنا چاہتے ہیں لڑکی کی ماں بھس سے بھی آگیا حدیثی علیہ آرہا ہے لڑکی کی ماں نے پڑے بھس سے بھی کہا کہ کیا بھی اور نہیں ملاتا ہم اپنی لڑکی کی شادی جلویب سے کیسے کر سکتے ہیں ہم نے تو اچھے اچھے گھروں کے رشتے ٹھوٹا دیئے تھے ہم اپنی لڑکی کی شادی جلویب کیسے پتصورت آتا لڑکی کی ماں نے انکار کرتا ساپ انکار کرتا لڑکی کا باپ انساری صحابی مایوس ہو کر کے گھر سے جانے لگے اچانک لڑکی آپ کیے اپنے باپ سے کہتے ہیں اپا جان رکھ جائیے امی جان میں نے آپ کی باپ بھی سنی ابو جان میں نے آپ کی باپ بھی سنی اے 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 جان مجھے بتائے کہ جلویب میں ایک پتصورت انسان ہے مجھے یہ بھی بتائے کہ وہ ایک قریب انسان ہے مگر اے 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 جان اے 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 جان حل 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 ح اللہ کا کام لے کر کے میرا نکاح کر دیجئے اگر نبی نے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس نکاح کے ادر پر کر دیتا آپ میری شادی کر دیتا لڑکی کا باہ اللہ کے رسول کی معصہ آتا ہے اور پورا راقیہ اللہ کے رسول کو سناتا ہے کہ اللہ کے رسول میری بیوی تیار نہیں تھی میں تیار نہیں تھا لیکن ہماری لڑکی کے اندر آپ کی سنک پر عمل کرنے کا ہماری بیٹی تیار ہو گئی اور اس نے کہا کہ نبی نے نبی نے حب دیا ہے تو شادی کرنے کے لئے تیار نبی اکرم نے فورا ہاتھ رکھائے اور دعا کی اللہ مبارک لہا فی عیشہ ایلہ اس لڑکی کی عمر میں تو برکت دے وَلَا تَجْعَلْ اَيْشَحَا قَدْ قَدْا اور ایلہ تو اس لڑکی کی زندگی کو ہر پریشانی سے بچا جا کر رکھنا نبی نے دعا کی لڑکی کی شادی جلدین کے ساتھ ہو گئی اور کچھ لوگ کے بعد جلدین کا اتقال ہو گیا لڑکی بیوہ ہو گئی لڑکی بیوہ ہو گئی اگر اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں پورے مدینہ میں اللہ قرآن میں سب سے زیادہ سب سے خیرات کرنے والی اگر کوئی نلکی تھی تو وہی افساری صحابہ کی نلکی تھی اللہ تعالیٰ غیب سے روزی نرار تھا کیونکہ نبی نے برکت کی دعا کی تھی اور نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی زندگی نے کبھی پریشنی ہے میری پیاری اہماؤ بینوں یہ جذبہ عمل پا یہ اتباع سنت کا جذبہ پا آج مانے گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے آج بردے کو لے کر کے ہمارا کیا حال ہے آج شرم و حیاء کو لے کر کے ہمارا کیا حال ہے آج شوہر کی خضلت اور شوہر کے حقوق کو لے کر کے ہمارا کیا حال ہے اللہ کے نبی سے تچھا گیا اے اللہ کی نبی سب سے پہترین عورت کونسی ہے نبی نے فرمایا اللہ تیتا سر ہوئی ذا نظر جب شوہر ہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور شوہر کوئی بات کہے تو بیوی اس کی بات کو کھانے اور اپنی آدھروں کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے یہ تین کامیار عورت کر لے تو اللہ کی نبی نے کہا کہ سب سے پہترین عورت ہے مگر آج ٹیلی ویزن پر آنے والے سیریلوں نے اور فلموں نے اور ٹی وی نو مبائل نے ہمارے گھروں کا ماحول یہ بنا دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آج بیوی سارے زمانے کی بات ماننے کو تیار ہے مگر شوہر کی بات ماننے کو تیار رہے ہیں کھر پگڑ رہے ہیں کھاندان پگڑ رہے ہیں شروع حیاء کے جنازہ پگڑ رہا ہے شادی کے موقع پر گاؤں میں شادی ہوتی ہے گھر میں شادی ہوتی ہے کھاندان میں شادی ہوتی ہے تمام موجوان لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں جوان لڑکیاں ہیں بےہودہ بےغیر توپٹے کے بےغیر بےغیر توپٹے کا کپڑا پینے انہیں ہیں آستی ان کی نظر آ رہی ہے جس ان کا نظر آ رہا ہے چاہے وہ گاؤں کا ماحول ہو چاہے وہ شہر کا ماحول ہو بے پردگی اور بے حیائی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے میری پیاری ماں و بہنوں میں یہی سبق دینا چاہوں گا اترائے سنت رسول کی سنت پر چلنے کا تقاضی یہ ہے رسول کی سنت پر عامل کرنے کا تقاضی یہ ہے کہ ایک عورت کا لباس دی نبی کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کو ایک عورت کا کی شادی ایک عورت کا رہنس ہے ایک عورت کی زندگی رسول کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کو ایک آخری حدیث سنا کر کے میں بات رانی ختم کروں گا اللہ کے پیارے ابی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشغور روایت ہے آپ نے کئی بار سنی ہوگی اس لیے اس شریف کے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری عورت میں اندر کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے میری عورت میں اندر کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے میں نے وہ ابھی نہیں دیکھا ہے بات کے دور میں آئیں گے قیامت کے پہلے کے دور میں اس میں سے کچھ ایسی عورتیں ہوگی فرمایا ایسی عورتیں ہوگی جو کپڑا پہنے کے باوجود ننگی ہوگی اللہ کی نبی نے ایک لفظ میں پورے فیشن کو اور زمارے کے آج کے پوری گلدگی کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا کہ کپڑا پہنے ہوگی لیکن ننگی ہوگی آج آج بس ہے مسلمان کے گھر کی عورتیں ہیں مسلمان کے گھر کی ننگیاں ہیں لیکن کپڑا ایسا ہے کہ کپڑا پہنے کر کے بھی ننگی بنی ہوگی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا ہمی علاقات کو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشن کریں گی غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی مائلات اور جب وہ چلے گی ان کی چال بھی بے حیاء عورت کی طرح ہوگی ایک مسلمان عورت جب چلتی ہے ایک بے باہیاء عورت جب چلتی ہے اس کی چال سے لگ جاتا ہے یہ شرم اور حیاء والی عورت ہے اور ایک بے حیاء عورت جب چلتی ہے اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ بے حیاء ورد کی چال ہے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جہنگت میں جائیں گی جن کی چال بھی بے حیاء ورد کی طرح ہوگی فرمایا لا یہ دوپنچ جنگا ایسی عورتیں جنگت میں نہیں جائیں گی ولا یہ جنہ ریحہ اور جنگت میں جانا تو بہت پر کی بات ہے ایسی عورتیں تو جنگت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو میری پیاری ماں کنے یہی گزارشات سکر رکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے میرے موجوانے ساتھیوں مسجد تو بنا لی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا آج الحمدللہ گاؤں کی مسجدیں بڑی شاندار ہیں اس میں پیٹ پی لگا ہوا ہے گاؤں باؤں میں آج مسجدوں میں ایسی لگ رہا ہے مسجدیں بہترین بن رہی ہیں مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے آج غائب آئے ہیں آج نمسان ختم ہوتے ہی مزیدوں سے نمازی ایسے غائب ہو گئے جیسے گڑھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں آئیو میں بتانا چاہتا ہوں نماز ابھی بھی فرض ہے جیسے رمضان میں فرض تھی قرآن کی تلاو ابھی بھی کرنا ہے جیسے رمضان میں کرنا تھا آئیے ہم اتبا سبعہ کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیکی کے کام زندگی کی آخری ساسکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین آج کا یہ پرورام جیسے 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 ج ہمارے بھائی کاروہار بھائی لے کر کے پریشان ہیں روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی مورکت تصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین پیدا پناہ دے یہ بھی کہنا آپ سے چاہیں گے کہ یہ حوا اور یہ در اور یہ تہشت اور یہ خوب ہمیں دل سے نکال دیجئے فلا کی حکومت آگئی تو کیا ہوگا فلا کی حکومت ہوگئی تو کیا ہوگا ارے جناب اس دنیا میں مسلمانوں پر اس سے بھی پورے پورے گور آئے ہیں تجلہ کا پانی مسلمانوں کے پون سے لال ہو چکا ہے تجلہ کا پانی مسلمانوں کی کتاب کو جلا کر کے کالا ہو چکا ہے مگر مسلمان تک بھی ختم نہیں ہوئے ہمیں یقین ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی وہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں سنا تھا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس بلک کے تمام مسلمانوں کی جان و معلقی اور عزت و حابروں کی حفاظت پرمائے اللہ ظالیوں کے ظلم سے اور شریعوں کے شر سے ہم سب کو حفاظت پرمائے وہ سکتا ہے جس چیز کو ہم بھرا سمجھ رہے ہیں اللہ اس چیز کو ہمارے حالوں میں بہتر کر دے اسا انتک رہو شیعہ اللہ کی قدر ہر چیز پر حاوی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں ہم انتہ سے اپنے ربان لوگ جوڑ لیں اللہ انشاءاللہ ہمارے حالات کی اصلاح کر دے گا اللہ ہمارے عزتوں کی حفاظت پرمائے اللہ ہمارے جانوال کی حفاظت پرمائے اللہ ہماری مجھے